اچھا چلے میں آس کرتا ہوں انشاءاللہ دمبے کو اور بدانہ کہتے ہیں گائے یا اونٹ کو جیسے توافز زیارہ جو ہے اگر کسی کوئی بہن ہے مثال کے طور پہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہیں اور توافز زیارہ گیا ہے اور وہ انتظار بھی نہیں کر سکتی ہیں اگر کریں گی تو فلائٹ وغیرہ نکل جائے گی تو حکم شرائع یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی حالت میں تواف کر لیں اور ایک بدانہ دے دیں تو بدانہ کا اطلاق جو ہے وہ اونٹ پر اور گائے پر ہوتا ہے جبکہ دم بکرے یا دمبے وغیرہ کو کہتے ہیں ان کے لئے شرط یہ ہے یہ یوں سمجھ لیں جب خون بہانے کی باری آتی ہے جانور کا خون بہانے کی باری آتی ہے تو اس کے لئے حدود حرم شرط ہے وہیں کر سکتے ہیں گھر آ کر نہیں کر سکتے ہیں جبکہ صدقہ فطر وغیرہ وہاں پہ بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ بھی دے سکتے ہیں یہ کہ وہ انہیں فرمایا کہ جب کسی پر حالت احرام میں دم لازم ہو جائے تو کیا قربانی ہی کرنی پڑے گی یا کچھ اور بھی کر سکتے ہیں دیکھیں اگر جرم غیر اختیاری ہوتا ہے جرم سمجھ لیں دو طرح کی ہوتے ہیں اختیاری ہے ایک غیر اختیاری ہے اختیاری تو وہ ہے جو قصد و ارادے کے ساتھ ہوتا ہے اور کسی ناگہانی آفت یا اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے کسی آزمائش میں مبتلا ہوئے بغیر ہوتا ہے چاہے بھولے سے ہو جائے چاہے ساون ہو جائے چاہے آمادن ہو جائے تو اس اختیاری کے اندر تو دم ہی دینا پڑے گا اس میں نجات نہیں ہے لیکن اگر غیر اختیاری طور پہ ہوا مثال کے طور پہ سخت انسان بیمار ہو گیا اور اس کی وجہ سے کوئی ایسا جرم سرزد ہوا اس بیماری کی وجہ سے جس سے دم لازم ہو گیا تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ چھے مساکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانے دو ٹائم اور یا پھر تین روزے لگتا رکھ لیں تو کفارہ ادا ہو سکتا ہے ورنہ پھر دم ہی دینا ہوتا ہے جیسے میں نے جرم اختیاری میں آپ کو ارز کیا وہ تو اور حدود حرم میں ہی دینا پڑے گا مکمل دم ہوگا تیسرہ نے کہا کہ بعض یہ کہتے ہیں